اس ورس میں اپنے امرود کے باغ میں برسات اور سردیوں کی دونوں فصل لے رہا ہوں میں نے کٹنگ پندرہ فروری سے شروع کی تھی اور لگ بھگ تین سے چار دن وہ کٹنگ چلی تھی اب دیکھئے میرے اس میں یہ کتنی کلیا نکل گئی ہے آپ بھی دیکھئے یہ پہلا پتہ ہوتا ہے یہ دوسرا ہے تیسرے پر کلیا آتی ہیں اور چوتھے پر آتی ہیں پانچوے پر بہت کم آئے گی کسی اتنی طرح دیکھ لیجئے یہ چوتھے تیسرے اور چوتھے پتے پر آتی ہیں دیکھیں کتنی کلیا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کلیوں کی سرکسہ کرنا ہے اور ادھک سے ادھک کلیا نکلیں اس کے لیے ہمیں ویجیٹیٹیو گروتھ کو روکنا ہے اور فول انڈیوز کرنا ہے جو میں نے بارہ اکسٹھ جیرو کا اسپری بتایا تھا دس دن بعد اس اسپری کو دھوڑا دیجئے تو بارہ اکسٹھ جیرو کریے اس میں اور پانچ گرام پرتی لیٹر اور اس میں ایک گرام بورون کر دیجئے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کے ہاں کسی سنڈی کا یا کسی چیز کا پربھاؤ ہے کچھ جگہ پر یہاں پہ کلیوں میں سنڈیا آ جاتی ہیں تو اس میں سنڈی کے لیے آپ ایمپلی کو کر سکتے ہیں یا کوئی بھی انسیکٹی سائیڈ جو آپ پہلے سے کرتے ہیں اس کو کر دیجئے اس کے بعد جب فول شروع ہوں گے تب میں بتاؤں گا کہ اس سمیسے فلمکھی کی تیاریاں شروع ہوتی ہے کسان ساتھیوں پچھلے لگ بگ پندرہ دن سے باریس کا موسم ہے اور دو بار بہت باریس ہو چکی ہے جیسے ہی کھیت سوکنے کو آتا ہے تو پھر باریس ہو گئی کل بہت اچھی باریس ہوئی تھی ہے پرے یہاں پر تو کھیت گیلا ہے ابھی ہم اس میں کچھ بھی کاریے نہیں کروا سکے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی میں نے پودھوں میں کیول کمپوسٹ برمی کمپوسٹ اور بون میل آدھی ہی لگایا ہے جس میں ساگاری کا وغیرہ بھی تھی اور میں نے کوئی بھی کیمیکل ابھی نہیں لگایا جب فل سیٹ ہو جائے گا تب میں کیمیکل کھا دوں گا جس سے کہ میرے جو پودھوں میں ہیں آوستک نیوٹرینٹ ہیں ان کی پورتی ہو سکے آج کل بہت فون آ رہے ہیں اور ہمارے گروپ میں بھی پوچھ رہے ہیں لوگ کہ جو لوگ سردیوں کی فسل لیتے ہیں تو انہوں نے فروری سے پانی بند کر دیا تھا اور کھورا لگایا تھا اور برسات ہو گئی اور برسات کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ برسات ہوتے ہی کھیتوں میں نمی آ جاتی ہے اور جو جڑے جو سینس کر لیتی ہیں پانی کو اور پھر کلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ میرا حسار سفیدے کا پیڑ ہے یہ اب ڈھائی ورس کا ہو جائے گا جون میں اور اس پر بھی میں فسل لے رہا ہوں اگر آپ نے کھورا لگایا ہیا ہے اور کھورا لگا کر اگر اس سمیں آپ کے یہاں کلے فوٹ گئے ہیں تو میں یہ اپائے بتاؤں گا کہ آپ انہیں کس پرکار سے رو گئے ہیں کسان ساتھیوں جیسے ہی اس میں نئے کلے فوٹنے شروع کرتے ہیں اگر آپ کا باگ بہت چھوٹا ہے تو ان کو ہاتھ سے ہٹا دیجئے یا اگر اس میں کلیا آ گئی ہے تو انہیں ہاتھ سے تڑوا دیجئے چھوٹے پودوں پر اسپری کرنا تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور ان کی جو یہ ٹہنیاں ہیں جو نئی کوپلے ہیں وہ جل بھی سکتی ہے جو بڑے پودے ہیں جن کے دو ورس سے بڑے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ پندرہ پرسنٹ یوریا آپ لیجئے پندرہ پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سو لیٹر میں پندرہ کلو یوریا آپ کو ڈالنا ہے یعنی سو لیٹر پانی میں پندرہ کلو یوریا ڈالیے اور ایک ٹنکی جو ہوتی ہے اس میں آپ جو ایک روپے کا سیمپو کا پہنچاتا ہے ایک یا دو ڈال لیجئے اور اس سے اسپری کر دیجئے اس سے جتنی بھی یہ کومل پتیاں ہیں سب جل جائیں گی اور کلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اس کے بعد پندرہ دن بعد پھر دیکھیں اگر پھر بھی تھوڑا بہتا بچا ہوا ہے تو ایک دوسرا بھی اسپری کر دے دیں ایسا کرنے کے بعد آپ کا تیس اپریل آ جائے گا اور پھر مئی کے اس میں شروع میں سے آپ جو ہنہ کٹنگ شروع ہو جاتی ہے پندرہ مئی سے کریے مئی کے پہلے ہفتے میں کریے مئی کے انت میں کریے وہ آپ پر نشجت ہے دوسرا باریس کے بعد جیسی کھیت جتائی لائک ہو جائے تو اس میں پھر گہری جتائی کر دیجئے تاکہ جڑوں کو دھوپ ملے اور وہاں پر نمی کا پربھاؤ نہ ہو اس پرکار آپ سردی کی فصل کو لینے کے لیے جو برسات کی فصل آ گئی ہے اس کو روک سکتے ہیں اور اپنے باگ کی سرکسہ کر سکتے ہیں کھورا آپ نے لگایا ہیا تھا باریس ہو گئی ہے تھوڑی گھاس بھی جم گئی ہو ایک بار پھر گہری جتائی کر دیجئے جو کینوپی کے پاس ہے جیسے یہ کینوپی ہے یہاں تک آپ کو اچھی طرح فاورے سے ان کو کاٹ دیجئے تاکہ پودا پھر سے دورمنٹ کی سیچویشن میں آ جائے اور وہ پھر پتے گرانا شروع کر دے برسات کی جو فصل لے رہے ہیں تو اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ہاں کلیا نہیں آئی ہے میرے ہاں بھی کچھ پیڑ ہیں دو پیڑ ہیں وہ سید جو مجھے لگتا ہے وہ جی ویلاس کے پیڑ ہیں ان پر میرے ہاں بھی کلیا نہیں ہے یہ باقی سبھی ورائیٹی میں آئی ہیں تو یہ ورائیٹی پر بھی نربر کرتا ہے اور دوسرا آپ کی کٹنگ پر بھی کرتا ہے یہ جو ساکھا ہے یہ والی یہ پچھلے سال کی ساکھا ہے یہ دیکھیں اس پر امرود آئے تھے میں نے اس کی کٹنگ کری ہے تو اس میں سے جو یہ نکلے ہیں کلے ان پر سبھی پر فل ہیں آپ دیکھئے سبھی پر ان پر یہ دیکھئے لونگ آ گئی ہے لیکن اگر اسی کو آپ نے گہرا کر دیا اور یہاں سے نکلنے لگے تو آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ اس میں فل نہیں آئے چونکہ سبھی ورائیٹی اس چیز کو accept نہیں کرتی ہیں جو پچھلے سال کی ٹہنیاں ہیں انہیں ہی کٹنے سے ان پر جو نہیں ساکھائی نکلیں گے ان پر ہی فول آئیں گے یہ ہے میرا انبھو اور یہ ہے اس کی امرود کی سائنس اس کے علاوہ جب فول آئیں گے اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ جب فول کھلنا شروع ہوں گے تو آپ کو کیا اسپریے کرنا ہے اور کس پرکار کی ساوڑھانی کا کسان ساتھیوں ایک سمسیا ہے جو کچھ کسان بھائیوں نے پوچھی ہے کہ ہمیں تھیننگ کب کرنی چاہیے تھیننگ کا صدحانت یہ ہے کہ ہمیں سبھی کلے نہیں رکھنے ہیں نہیں تو بہت گھناپن ہو جائے گا تو آپ کو تھیننگ کرتے سے میں دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے پہلا دھیان یہ رکھنا ہے کہ جس کلے میں اگر کلیاں نہیں آئی ہیں ایسے دس سے بیس پرسنٹ کلے ملیں گے جن میں کلیاں یعنی کہ فول نہیں آ رہے ہیں جن میں فل نہیں آئیں گے تو ان کو ہٹا سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھنا ہے اس میں کہ جو ساکھا آپ کی بڑی ہے جیسے یہ ہے تو اس میں نیچے جیسے یہ والی ساکھا ہے اگر اس میں نہیں بھی فل آیا تو اس کو چھوڑ دیجئے اس کو بڑھنے دیجئے جب یہ بڑھے گی تو یہ آپ کی جون میں جو ہم سردی کی فصل کے لئے کٹنگ کریں گے تو اس میں تب فل آئیں گے اور یہاں پر جہاں بہت ساری ساکھائیں اکٹھی ہوں وہاں پر آپ تھننگ کریے جس میں فل نی آ رہے ہیں اس کو ہٹا دیجئے دیکھئے جیسے میری یہ ایک دو تین اور یہ چار ان میں سب ہی آ رہے ہیں لیکن اس میں نہیں آ رہی اور اس کے نیچے یہ بہت اچھی ساکھا ہے جس میں کلے ہیں اس میں نہیں ہے تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اس پرکار ہٹا دیجئے اسی طرح سے اوپر کی طرف سے جو اچھی ہو ایک یہ ساکھا دیکھئے چل رہی ہے ایک یہ ساکھا چل رہی ہے تو میں اس کو ہٹا سکتا ہوں تو تھننگ کرتے سمیں یہ دھیان رکھئے کہ ہمیں کوئی ایسی ساکھا تو نہیں ہٹانی پڑ رہی جس پر کے فل آ رہے ہیں یہ بات بلکل دھیان رکھئے تھننگ کرتے سمیں تھننگ سے آپ کے جو فل ہوں گے وہ کم ہوں گے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے اور بہت اچھے فل آئیں گے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے پرچور لگے گی بیماری کم آئیں گی فنگس کم ہوگا اسی کے ساتھ میں ودا لیتا ہوں دھنیواد نمسکار جے ہند جے بھارت بندے مادرہ